نمسکار آداب ہیلو فرنڈز آپ کے ساتھ میں ہوں فراز اور چینل ہے فلم فراز یہاں باتیں ہوتی ہیں فلموں کی آج ذکر کرنے جا رہے ہیں دو مہان کلکاروں کا سمن کلیانپورجی جی ہاں ان کی بات کریں گے اور دوسرے ہمارے پریے کلکار ہیں ہمارے گائک رفی صاحب ان دونوں کا ایسوسییشن کیسا رہا آج اس پر کچھ بات کریں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ ریکارڈنگ کے دوران رفی صاحب سمنجی سے کیا کہا کرتے تھے نانا کرتے پیاد ہی سے کر بیٹھے پروتوں کے پیڑوں پر شام کا بس چل تیرے میرے پیار کے چرچے ہر زبان پر سب تو معلوم ہے دن ایک مندیر ہے سیکھا ہے دلدار تم ہی سے پیار تم ہی سے کر بیٹھے نانا کرتے ہیں دونوں ہفت میں ایتے ہیں دو دینوں کی جانے والے کی آدھ آتی ہے دوستوں رفی صاحب کے بارے میں تو ہم جانتے ہیں ویڈیوز بناتے رہتے ہیں سمن کلینپور جی کی آواز کے کیا کہنے ہیں کئی بار تو لوگ کنفیوز ہو جایا کرتے تھے اور آج بھی ہو جاتے ہیں کہ یہ گیت لتا جی نے گایا ہے کہ سمن جی نے گایا ہے اور جب رفی صاحب اور لتا جی کی تھوڑی سی انبن ہو گئی تھی روائلٹی کو لے کر اس بیچ ان دونوں کے کافی تقریبن 140 ڈوئٹس آئے بہت پسند کیے گئے ہر سنگیتکار نے ان کے آواز کو یوس کیا شنکر جائے کشن کلین جی آنند جی روشن خیام صاحب لکشمی کاند پیارے لال آپ کو گیت یاد آ رہوں گے فلم امتہ کے برحمچاری کے شگون فلم راج کمار نانا کرتے پیار تم ہی سے کر بیٹے گیت سمن جی کی شروعات کس طرح سے ہوئی وہ منگو فلم سے آئی پہلے ماراتھی گیت گیا آل انڈیا ریڈیو کے لیے انہوں نے گانا گیا اس کے بعد پھر منگو میں گیا پھر تلت محمود صاحب ان کو انہوں نے تلت صاحب نے ان کو سنا ایک کانسٹ میں اس کے بعد تلت صاحب کے ساتھ پہلا انہوں نے ڈوئیڈ گیا نوشاز صاحب کے سنگیت میں اس کے بعد پھر سلسلہ چل پڑا اور پیک پر سمن جی پہنچیں جب رفی صاحب کے ساتھ آئیں اور ان دونوں نے گیت گائے آج بھی ان کے گیتوں کو یاد کیا جاتا ہے سمن جی بہت سی باتیں بتاتی ہیں رفی صاحب کے بارے میں کہ وہ کس طرح کے انسان تھے ریکارڈنگ کے دوران کیا کچھ ہوا کرتا تھا سمن جی نئی تھی اور لازمی سی بات ہے کام بولتی تھی اور نیا جب آرٹس جاتا ہے تو وہ خاموش رہتا ہے ایڈجسن نہیں کر پاتا رفی صاحب اس بات کو سمجھتے تھے انہوں نے رفی صاحب نے کبھی بھی یہ نہیں کہا یا ظاہر کرتے تھے وہ ہم جانتے ہیں کہ میں کتنا بڑا سنگر ہوں وہ سمجھ گئے کہ سمن تھوڑا گھبرا رہی ہیں تو رفی صاحب نے انہیں سمجھایا اور کوپریٹ کیا جب سمن جی میں ہمت آئی تو پھر وہ ایسا گانہ گاتی تھی رفی صاحب کے ساتھ یہ ظاہر نہیں ہوتا تھا رفی صاحب یہ کبھی پتہ نہیں چلنے دیتا کہ میں اتنا پرانا ہوں اتنا بڑا ہوں بلکل ایزی ہو کر پھر سمن جی گائے کرتی تھی اور ان کے گانے اس بات کا ثبوت ہیں سمن جی یہ بھی بتاتی ہیں کہ رفی صاحب کا کبھی موٹ خراب بھی ہوتا یا ناراض بھی ہوتے تو کبھی بھی لیکن انہوں نے کسی سے غلط لہجے میں بات نہیں کی بات ویسی کرتے تھے نرمی سے محبت سے یہ ہمارے رفی صاحب تھے دوستوں سمن جی یہ بھی بتاتی ہیں کہ رفی صاحب چاہے کچھ بھی ہو نہ تو کبھی اپنی عبادت چھوڑتے تھے نماز نہ ریاض کوئی دن ایسا نہیں جاتا تھا اور یہ رفی صاحب کے چہرے پر نور صاف نظر بھی آتا ہے رفی صاحب کیا کہا کرتے تھے جو انہیں آج بھی یاد ہے رفی صاحب یہ کہتے تھے بڑی معصومیت سے اور سچی بات کہتے تھے کہ ایک کلکار کو ایک فنکار کو اپنے گاین میں دل اور دماغ دونوں کا بخوبی استعمال کرنا چاہیے جی ہاں دوستوں اور یہی سمن جی بتاتی ہیں کہ رفی صاحب ان دونوں باتوں کو بڑا خیل رکھا کرتے تھے اور جتنی اوچائی پر وہ گانے کو لے کر جاتے تھے اتنی آسانی سے نیچے بھی آ جاتے تھے وہ گانے کو بھی یاد کرتی ہیں آجارے ذرا آ تو یہ بہت سی باتیں سمن جی نے رفی صاحب کے بارے میں ساجہ کی اور کس طرح کا کالیبریشن ان دونوں کر رہا بہت اچھے سے انہوں نے رفی صاحب کو یاد کیا اور وہ ایک بات اور بتاتی ہیں چلتے چلتے اگر ہم آپ کو بتائیں کہ دل ایک مندر کا جو گیت سمن جی کو بہت پسند ہے ٹائٹلز ہوں جو ان دونوں نے گایا ہے اس گیت میں رفی صاحب رو دیئے تھے اتنی گہرائی میں وہ چلے گئے تھے پر ایسی بہت سی باتیں ہیں جو سمن جی نے ساجہ کی ہیں کئی انٹرویوز میں اور وہ یہ کہتی ہیں کہ میں رفی صاحب کے بارے میں کیا کہوں ہم دونوں نے ایک گیت گایا تھا الگ الگ آوازوں میں تھا چلے جا چلے جہاں جہاں پیار ملے تو رفی صاحب چلے گا اس دنیا سے اور جہاں بھی جائیں گے وہ پیار ہی باتیں گے اور دوستو بہت سی باتیں ہیں رفی صاحب کے بارے میں لیکن آج کے اس ویڈیو میں ہم نے سمن کالیانپور جی کے بارے میں بھی بات کی اور کیا کچھ انہوں نے رفی صاحب کے بارے میں کہا محسوس کیا وہ بھی آپ سے شیئر کیا ہمیں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگلے کارکرام رضا صاحب نے اوپی نیئر صاحب کا گارکرام رضا صاحب کو بہت پسند آیا انہوں نے کہا کہ بچپن میں میں نیئر صاحب کی گیت سنا کرتا تھا اور آج انہوں نے ہمارے پروگرام کو دیکھا سنا تو اس کی بڑی تعریف کی اسی طرح سے پروین لکھانی جی نے رفی صاحب جو ہم نے پروگرام بنا ہے رفی نامہ اس کی بہت تعریف کی ہے کہ ایسے پروگرام آپ اور بنائیے ان کے بارے میں جتنا ہم سنتے ہیں اتنا کم لگتا ہے تو جب آپ لوگ اس طرح سے کمنٹس کرتے ہیں تو ہمیں خوشی ملتی ہے اور آپ ہماری برائی بھی کر سکتے ہیں ڈاکہ ہم اپنی کمیوں کو دور کہنے ہیں دوستوں ہمیں آپ کے کمنٹس کے انتظار رہے گا آج بس اتنے ہی اپنا بہت خیال رکھیں نمسکار خدا حافظ موسیقی